بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ایزی اور بجٹ فرینلی ریسپی لے کے آئی ہوں میں بانا رہی ہوں پالک آلو اور اس میں میں نے لیفٹ اوور چکن لیا ہے پالک ون کے جی ہے چکن ہاف کے جی ہے اور دو میڈیم سائز پیاس ہیں اس میں 350 گرم آلو ہیں ہاف کاف کیچپ ہے لسن اترکا پیسٹ ہے اور جو جو چیزیں میں اس میں ڈالوں گی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتائے بھی جاؤں گی اور سکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہی ہیں اس لئے آپ کو بہت غور سے میری ویڈیو دیکھنی ہے اور سب چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اب میں پین میں ایک کپ آئیل ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں ہیٹ کرلوں گی میڈیم فلیم پہ یہ بہت ہی ایزی ہے اور بجٹ فرینلی ہے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا بناتے بھی اور دیکھتے بھی اور پھر کھاتے بھی بہت مزہ آئے گا اب میں پیاس کو فرائے کر لوں گی اس کو میں نے بہت زیادہ دکھ ڈال نگی کرنا ہے یہ بہت ہی کم ٹائم میں تیار ہوتی ہے مجھے میکسیموم 45 منٹ لگے تھے اس کو ریڈ کرتے ہوئے پیاس کا کلور تھوڑا سا چینج ہویا تو میں اس میں مسالہ میں ایڈ کرتی ہوں ایک ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں زیرہ ہے اور دارچینی کے ٹکڑے ہیں کچھ کالی میرچ ہے لونگے ہیں اور ایک بلیک والی الائچی ہے جسے موٹی الائچی بھی کہتے ہیں یہ کل ملا کے الائچی کے علاوہ ون ٹی سپون بنتا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون ادھرک پیسٹ اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں لیسن پیسٹ چامل کر دیا ہے اور اس سے میں فرائے کر لوں گی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ جلنے نہیں پائے آپ فریش چکن بھی لے سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بجٹ فرنڈلی ریسپی ہے تو جھیکن میرے پاس رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے اس میں وہ یوز کیا ہے اب میں نے اس میں پالک شامل کر دیا پالک میری جو ہے وہ فروزن ہے میں اس سے پہلے سے میں نے بنا کے کٹ کر کے اور اسے اچھے سے بوش کر کے ڈرائے کر کے فریز کر دیا تھا تو یہ ایزی رہتا ہے جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ نکالیں اور اسے جسٹ کوک کریں اور انچائے کریں اب میں اسے پیسٹ کروں گی ایک ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی پاوڈر شامل کیا ہے دو ٹی سپون میں دھنیا پاوڈر کے شامل کر دوں گی اور اسے میں اچھے سے میکس کر لوں گی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی پھر میں اس میں کیچپ ایڈ کر دوں گی آپ اس میں ٹماتر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ تھا کہ میرے پاس کیچپ کا پاؤچ رکھا ہوا تھا اس میں میں نے توڑا سا پانی ڈالا اور پھر میں نے اس کا پیسٹ پانا لیا اور میں نے وہ اس میں شامل کر دیا کیونکہ یہ بجٹ فرنڈی ریسپی ہے سم ٹائم میں آپ کے پاس مارٹر نہیں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پاکی چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے تو آپ کے پاس اس طرح لیفٹ آور چیزیں رکھی ہوں تو اب اس سے ایک اچھا کھانا تیار کر سکتے ہیں یہ میں نے اس میں تقریباً 6-8 گریم چلیز شامل کر دیا اور 2 تی سپون اس میں چلی فلیکز شامل کی ہیں اس کو میں اچھا سے ملا لوں گی اور ایک تی سپون اس میں میں نمک شامل کر دوں گی کیونکہ پالک میں آلیڈی نمک ہوتا ہے نمک ڈالتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اس کو اچھا سے مکس کروں گی اور تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کر دوں گی پالک اپنے ہی پانی میں کیونکہ آلیڈی فروزن ہے اور اپنے ہی پانی میں یہ جو ہے کک ہو جائے گی اور اس کو میں لڈ لگا کے کبر کر دوں گی اور پانچ منٹ تک پکا لوں گی فلیم کو میں نے میڈیم رکھنا ہے ہائی نہیں رکھنا ہے نہ ہی بہت زیادہ لو رکھنا ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ کے پاس کبھی بھی کیچپ کے ساشے رکھیں ہوں یہ اس طرح کی چیزیں رکھیں ہوں تو آپ ان کو سٹور کرتے ہیں کبھی کبھی کام آ جاتے ہیں اور آپ کا بڑا مزے کا کھانا تیار ہو جاتا ہے اور اب میں نے اس میں آلو شامل کر دی ہیں آلو میرے 350 گرام تھے اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اگر کوئی اور آپ سبزی شامل کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اسے دس منٹ کے لیے اور اسے دس منٹ کے لیے میں اس کو اچھے سے ملا لوں گی چکن تو میرا اگر آپ فریش چکن لے رہے ہیں تو بالک کو تھوڑا سا کک کرنے کے بعد آپ اس میں چکن ایڈ کر دیں اور پھر آپ اس کے بعد اس میں آلو شامل کریں میں نے اس میں چکن شامل کر لیا ہے ہاف کےچی چکن تھا بہت مزے کا یہ بنا تھا ہم اس کو لڑ لگا کے تھوڑے دیر کے لیے پکا لوں گی کھانا ریڈی ہو گیا ہے میرا مزے کی خوشبویں آ رہی تھیں آپ جب پکائیں گے آپ کو بھی بہت مزے کی خوشبو آئے گی اب میں اس میں خوشب میتھی جو ہے گرین والی وہ شامل کر رہی ہوں اسے اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور دو منٹے سے میں لڑ لگا کے دم پہ رکھتوں گی آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں کچھ لوگ ویڈیو فل ووچ نہیں کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ جو نہیں کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی اسے فل وچ کیا کریں میں نے اسے سرونگ کے لیے نکال لیا آپ جیسے مزے اسے سرونگ کریں آپ روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ طرح موسیقی